اور بجلی کا بہران اور انرجی کا جو بہران ہے اس کے نتیجے میں آنے والے کچھ عرصے میں جو ہے وہ ٹیلی فون کالز کی اور یہ جو واتس ایک کالز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کے بھی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اچھا یہ بات جو ہے یہ بڑی میرے لیے تو بہت حیران کن بات ہے یہاں پر میرا خاص ہے میتاب حیدر صاحب کی ہم خبر کو کوٹ کر دیتے ہیں جو آج نیوز میں ہم کی خبر چاہی ہوئی ہے اور اس کو میں تو پڑھ کے تو میرے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ جی یہ ٹیلی فون کالز اور ایٹی ایم کو بھی بند کر ایٹی ایم سے بڑا دیئے کہ جو ظاہر ہے کہ جان سے لو کیش نکلواتے ہیں اس کی بھی وہ بھی کیا بات کر رہے تھے ڈاکٹر گوچو پاکستان میں کچھ عجیب طریقے کی مطلب رسٹرکشن لگنے والی ہیں ایٹی ایم پر اور جو نیٹ پر اور فون پر مجھے لگتا ہے اس کو چلانے کے لئے بھی بازلستان کی پاس بجھلی نہیں ہے اس طریقے کی کوشی ہے بات کر رہے ہیں آنکہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں حالانکہ میں بتانا چاہتا ہوں اس طریقے کی سیچویشن کی اس ملک میں تب ہی آتی ہے جب وہ ملک مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اس کا بلکل اینڈ ہی چل رہا ہوں مطلب اس کے پاس فورم نظر بھی نہ ہو اس طریقے کی سیچویشن تا ہی آتی ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کے لاشت میں کرتے ہیں پاکستان میں جو سیچویشن ہے وہ سری لنکہ سے کبھی سیمیلر ہے پلیش شاہر کو سبسکرائب کریں گا میں نے آسے کہا رہا ہے کہ یہ مطلب عمران خان صاحب کا اتجاد کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اتجاد کی نتیجے میں پرسو کل رات کو حکومت ختم ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہونے جا رہا ایشو یہ ہے کہ جو بات بار بار میں اس پروگرام میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹپ یا ارینجمنٹ ہے وہ آہ اس ٹیرنگ ویل نہیں سنبھال پا رہا مطلب وہ عمران خان صاحب سے ہی متعلق اٹھکا ہوا ہے سارا کا سارا اور اس کی وجہ سے آہ وہ چونکہ نہیں سنبھال پا رہا تو اس کے نتیجے میں مطلب وہ کوئی فعال رول آہ جو شخصیات ہیں وہ ادا کرتی نظر نہیں آ رہی تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ادم استقام بڑھا ہے اور اب آج دوبارہ شاید بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے اب اب لوگوں کو میں نے آپ سے کہا نا کہ دوبارہ مطلب ہر روز یہ ہو رہا ہے اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ابھی بجٹ آنا ہے ٹھیک ہے نا یہ بجٹ جو ہم نے پیش کیا ہے یہ دمی بجٹ تھا یہ خدا جانے کیا بجٹ تھا ابھی بجٹ دوبارہ آہ جو ہے وہ لکھا جائے گا پھر پتہ نہیں پیش ہوگا کیا ہوگا میں بتا اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے آہ امریکن ایمبیسیڈر سے لیکن میرا خیال سے ان کی ملاقات کا وہ لیول نہیں بنتا کہ وہ ایمبیسیڈر لیول ملاقات کریں ان کو شاید ہو سکتا ہے واشنگٹن جانا پڑے اور آئی ایم ایف کے لوگوں سے بات کرنی پڑے برائرال لیکن آئی ایم ایف کا رستہ جو ہے وہ ظاہر ہے آہ بزریہ آہ واشنگٹن نہیں جاتا ہے تو شاید وہ دوبارہ جائیں پھر وہ دوبارہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور ابھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی تیل کی قیمت پیٹرول کی قیمت اور بڑھائی جائے اور وہ قیمت اگر اور بڑھائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ کیا کرتے ہیں پھر میں نہیں جانتا اور آگے کا دیکھیں یہ ہم تو پاور پلانٹ جو ہیں یہ پاکستان میں بجلے کا کرائیسیس کچھ ایسے لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ انتہائی عجیب بات یہ پاکستان میں ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جو بازار بند کرنے کی پنجاب میں بھی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی دنیا بھر میں ظاہر ہے مارکٹس کے ٹائمز ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں مارکٹس وہ کوئی ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ وہ کمرشل فیڈرز بند کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کمرشل فیڈرز یعنی ایک علاقہ ہے اس علاقے میں کوئی مارکٹ ہے تو اس مارکٹ میں جو کمرشل فیڈر ہے بجلی کا وہ بجلی کا فیڈر ہی بند کر دیا جائے اب یہاں ایشو یہ ہے پاکستان میں کہ جیسے مغرب ممالک میں دوسرے ملکوں میں ہے پاکستان میں اس طرح ہے نہیں پاکستان میں بے شمار کمرشل مارکٹس میں یا بازاروں میں وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایون دکانے بند ہونے کے بعد بھی وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں کئی ایسے کمرشل علاقے ہیں جہاں پہ آہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں نیچے دکانی ہیں اوپر فلیٹس ہیں لوگ رہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کمرشل علاقوں کا فیڈر بند کرنے سے آہ یہ کیا یہ فیصلہ جو ہے یہ درست ہے نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم لوگ آہ مغرب کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جو کمرشل فیڈرز بند اگر علاقوں کے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آہ پھر سامان رکھا ہوتا ہے دکانوں کے اندر جو کہ ریفریجیٹرز میں رکھا ہوتا ہے یہ کچھ عجیب سی بات ہے یہ جو آئیڈیا جس کسی نے بھی دیا ہے اگر اس کو اس کی وضاحت ہو جائے اس کی تردید کر دی جائے تو میرا خلال سے زیادہ مناصر ہے پھر ایک اور بات جو ہے وہ اور پریشان کن میرے لیے تو بہت ہی پریشان کن اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ خزانہ کی آہ وزارت خزانہ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس قائمہ کمیٹی کے سامنے آہ ٹیلی کوم کے آہ جو ہیں وہ حکام آہ پیش ہوئے ہیں پاکستان پر کے جو آہ ٹیلی کوم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی عجیب ایک صورتحال بتائیے ٹیلی کوم کے والے سے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ جو فائبر آکٹیک اور بجلی کا بہران اور انرجی کا جو بہران ہے اس کے نتیجے میں آنے والے کچھ عرصے میں جو ہے وہ آہ ٹیلی فون کالز کی آہ اور یہ جو ووٹس ایپ کالز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کے بھی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اچھا یہ بات جو ہے یہ بڑی میرے لیے تو بہت حیران کن بات ہے یہاں پر میرا خواہ سے مہتاب حیدر صاحب کی ہم خبر کو کوٹ کر دیتے ہیں جو آج نیوز میں ان کی خبر چاہی ہوئی ہے اور اس کو میں تو پڑھ کے تو میرے تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ جی یہ ٹیلی فون کالز اور ایٹی ایمز کو بھی بند کر ایٹی ایمز سے بڑا دیئے کہ جو ظاہر ہے کہ جان سے لوکیش نکلواتے ہیں اس کی بھی وہ بھی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی اور جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ فائبر آکٹیک کا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے پاکستان میں نہیں موجود ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اٹھا سکے لوڈ اور بجلی کی وجہ سے اور جو جو بھی ان کی پریزنٹیشن ہے اس ٹوری پڑھ کے ایٹی ایمز پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی ہے یعنی اس کی بھی ٹائمنز ہوں گے کہ اگر آپ نے پیسے نکلوانے ہیں یا آپ نے کریڈٹ کارڈ یوز کرنا ہے کسی جگہ تو اتنے اتنے وقت میں کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آہ اگر انٹرنیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی اس وقت سے اس وقت تک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس وقت سے اس وقت تک کریں گے ٹھیک ہے یہ میں بالکل سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ہم پاکستان کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے بالکل اس کو اس میں جو سٹارٹ اپس ہیں جو بچے کام کر رہے ہیں پاکستان میں جو کہ آہ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری یوت بھی ہمارا سامنے آئی ہے یہ میری بالکل میں اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے میرے پاس کہ اگر ہم اپنے سیل فونز اور انٹرنیٹ اور ایٹی ایم کی بھی لوڈ شیڈنگ چرو کرنے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ آہم کنیکٹیوٹی نیس سے لیے جب سے اس شروع ہونے جو ہو رہا ہے بھی آنے والے کوئی دنوں میں شروع ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی انٹرنیٹ کی بھی اچھا تو یہ آہ اتنے زیادہ بہران ہیں اس وقت ریاست کو اور اتنے سارے چیلنجز درپیش ہیں کہ اس میں اب یہ معاملہ کہاں جا کے رکھتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آہ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب کس دور میں میرے خیال ہے کوئی یعنی بجلی کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے لیکن ہم پیدا نہیں کر پا رہے کوئی نہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے مطلب وہ آئی پی پیز کا مجھے نہیں پتا کہ کس دور میں کب سے شروع کریں شاید میرا خاصے بینظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا دور تھا یا اس کا کب کا دور ہے خدا جانے آئی پی پیز آئے تو اس کے بعد وہ کیا بنا پیمنٹس ہو گئی وہ مطلب آخر میں چلتے چلتے ہم ایک ایسے جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں آج کے ہم ایک عرب ڈالر کے لیے امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ایک عرب دے گا دے گا تو ہم فیصلہ کریں گے سعودی ری بھی اور یو ہی کے میں کیا کرنا ہمارے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی ڈاکٹر گھوچو کے دوارہ کی کس طریقے سے پاکستان میں جو مہنگائی ہے تو سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے اب جو لوڈ شایڈگ لوڈ شایڈگ مطلب آپ ساہ سکتے ہو جو پاکستان میں جو الیکٹرسٹی کی پرولم جل رہی ہے بہت لمبے لمبے سمیں تک لائنٹ کو لڑ رہتی ہے اس و جائے سے پاکستان میں بہت عجیب عجیب طریقے کے مطلب اور چیزیں ہونے والی ہے جو ڈاکٹر گھوچو نے بتایا کہ اٹی ایم بندگی آیا سکتا ہے کچھ مطلب ٹائم کے لیے مطلب ٹائم کے لیے مطلب ٹائم کے لیے مطلب ٹھاویس گھلتے میں اسی طرح سے انٹرنیٹ پر کچھپابندی لگائی جا سکتی مطلب پابندی لگائی دکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ ٹائم بند کر کے وہ انرجی مطلب باقی ٹائم کے لئے وہ سٹور کر سکتے ہیں جو جس پیک ٹائم ہوتا ہے میرے ساپس ایسا کچھ بولا چاہ رہی ہے آپ کو کیا لگتے ہیں اس کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنے رائے جرور دیجئے گا رہی بات پاکستان کی دوستوں تو پاکستان کے حالات بلکل سری لنکا جیسے ہونے والے ہیں ڈیپولٹ کی کنڈیشن مجھے لگ رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان ڈیپولٹ پاکستان کو یہ ایک opportunity ہے کہ پاکستان ڈیپولٹ ہو جائے اور بولتے ہیں ہم سب کا پیسہ نہیں دے پائیں گے یا تو پھر اپنا جو نیوگلر ایسیڈ اس کو سرینڈر کریں یا تو پاکستان نام کی کنٹری اس کو دو یا تین اسے میں توڑے اور پھر سب کو بولتے ہیں کہ بہیا پیسہ بھولیا اور پھر پاکستان نام کی کوئی کنٹری تو ہے ہی نہیں ایسا کو سین کر سکتا ہے پاکستان میرا یہ سجیشن رہے گا آپ کا کیا سجیشن ہے پلیز کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دیجئے گا حالکہ یہ باتیں میں نے لائٹر نور میں کیا لیکن یہ ریلیسٹک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو نیوگلر ایسیڈ ہے پاکستان کو لاسٹ میں وہی بچائے گا کیسے ایسے نہیں بچائے گا کہ پاکستان مولے گا ہے بھائی پیسے نہیں ہے میں بم مار دوں گا یہ سین تو ہونے والا ہے نہیں چین کو لے کر بھی کافی نیگٹیوٹی پہل رہی ہے پاکستان میں چین کو لے کر ہو رہی ہے بگول جان جیسے لوگ ایسی بات کر رہے گیار یہ چین تو بلکل پیسے دینے والا ہے نہیں تو امریکہ جیسا بھی تھا لات مار دا تھا موپے نوپروں سے مطلب گئے گی تھا بیوہار کرتا تھا لیکن ہاتھ تو صحیح پیسے تو دیتا تھا لیکن یہ چین کا تو کچھ معاملہ سمجھ